اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتجاز کریں اور یوں ایسی صورت میں انشاءاللہ ہر اتجاز کریں سر مبارک زیب صاحب کے بارے میں کیا بولنگی مبارک زیب جو ہے ٹکٹ آپ کا لیا حضرت اُن سے تو ہمارا کوئی گلہ ہی نہیں ہے گلہ تو باجعور کے غیور عوام سے ہیں کیونکہ بڑے غیرتی لوگ ہیں میں نے اُس دور میں جب ظلم اور جبر کے بڑے ہی یہاں پہ گٹ اٹھوپاں دے رہتے ہیں تو اُس وقت باجعور کے لوگ میرے ساتھ میں کئے تھے مرد صاحب انشان ضمنیں کیے تھے اب اس نمائندی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقے کی سناف کی مٹی پلید نہ کر دیں سر اتجاز کی ذمہ داری کہا جارے اس لئے نے آپ کو دی جارے کہ آپ آخری پتہ اگر آپ بھی فین ہوگے تو پھر کیا ہوگا نہیں آخری پتہ کب کم آئے گا ہاں کوئی سرے گیا وہ ایک خاتون بڑا بیمار ہوا نا جب بیمار ہوا تو حقیم کے پاغیت اس نے کہا خالصات کلا ہوگے تو جان بچ سکتی ہے ورنہ جو ہے پھر اِنَّ لِلَّهِ پَنْنِ چاہیے بی بی نے کہا کہ وہ ایک پاوشات تو میرے پاس خالص ہے لیکن کوئی برے ایام کیلئے میں نے رکھے لہذا ہوای سے کیا برے دنائیں گے مررز صاحب یہ بتائیں اگر پالسطان تلک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حسائلی ترمیم کے خلاف ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور اعتجاج بھی کریں گے اگر اعتجاج کیا جاتے تو اس کو لیل کون کرے گا اور دوسرا اب یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کے مومن پر ورکرز اور پارٹی کلیٹر سکتی بھی بڑا اعتماد کا فجدان پیدا ہوں گے اس طرح اعتجاج کے علانات سے نئے اعتجاج کامیاب ہوں گے اور نئے اعتجاج کیلئے لوگ نکلیں گے اعتجاج کیلئے اعتجاج کمیلٹی بنائیں پاکستانیوں کو بتاؤ کہ اعتجاج کیوں ضرورت ہے پاکستان کو کیوں ضرورت ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کن وجوات پر اعتجاج کرنا چاہیے موٹیویشن دو مستقبل جو ہے آپ کا ملیہ میٹ ہو رہا ہے جب پاکستانی ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات بیٹے گی نا کہ بغیر اعتجاج کے کوئی ناصر نہیں ہے پورا پاکستان نکلے گا لوگوں کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ جب ہم نکلیں گے تو بی بی آئی کی قیادت ہمارے ساتھ ہوگی لوگوں کا یہ اعتقاد اور یقین محکم ہونا چاہیے کہ اگر کسی پہ لاتی پڑتی ہیں تو لیڈر پہلے سے آگے بڑھ کے کھائیں گے اور جب یہ ہوگا اور ایک بات میں بتا دوں جیس دن پی ٹی آئی کی تمام قیادت مل کے تمام امنیز امپی ایز مل کے ورکر کے ساتھ صفحے اول میں کڑے ہوں گے وہ پیر اعتجاج ہوگا یہ نہیں ہوگا جو ڈی چوگ پہ علی امین خان پہ چاپا ہو گیا تو اعتجاجی اس طرح غائب ہو گئی اس طرح گدے کی سر سے سینگ تو قیادتی غائب ہو گئی تھی سبے میں بار بار کہہ رہا انہوں نے مر تو نہیں گئی تھی چھینکڑوں ہیں پریس کانفرنسوں کیلئے تو ہیں وزارت اور کمیٹیوں کیلئے تو ہیں اعتجاج کیلئے کی در غائب ہو گئی تھی اور بتایا ہے کہ کس طرح ان کو اٹھایا گیا ان کو ملیریا ہوا ان کا ایسے جگہ پہ رکھا جہاں پہ مچھر تھے تو بطور وکیل آپ بتائیں کہ جو ویڈیو یا پریس کانفرنس کوٹ آف لاو میں بتائی جا سکتی ہے کہ اس طرح ترمیم پاس ہوئی ایک واقعاتی شہادت ہے کہ کس طرح پارلیمنٹ ہیوینز کو مجبور کیا گیا یا ترغیب دی گئی تحریز دی گئی لالج دیا گیا یہ جو ہمارے منیز ان کے ساتھ بیٹھے میاں نواز شریف پہ انہوں نے ترس کا کے اوٹ دیا کسی کی عقل مانتی ہے یا اکومت کی کرکرتگی سے متاثر ہو کے اوٹ دیا روکڑا لیا اوٹ دیا سر اس پرٹیکلل کیس کی انہوں نے کہا دو دفعہ مجھے درانہ حراستی ڈائلیسیز بھی لے کے گئے کون کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے غیرت کا مدہرت ہو کیا نا استعفہ دے دیا اب بقائے جو بے غیرت ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی استعفہ دیتے ہیں یا یا فریدی اگر انکار کر دیتے ہیں تو باقی جو دو رہ جائیں گے ملیب اختر اور منصور الشاہ ان میں سے چننا پڑے گا سر نہیں آگے پھر ایک نیا اس میں شامل ہوگا لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ چیپ جسکس کے لیے شاید منصور علی شاہ صاحب کو ندانداز نہیں کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا میرے خیال میں پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے میری ذاتی رائی دوسری ہے لیکن بہرحال چونکہ پارٹی کا ایک فیصلہ ہے تو میں اس کے ساتھ کرنا ہے ذاتی رائی میری یہ تھی کہ شاید ہمیں اس پراسس کا بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر جاتی وہاں پہ ہو رہی تھی تو اعتجاج وہاں پہ ریکارٹ کرنا چاہیے تھا لیکن پارٹی کا موقع یہ ہے کیونکہ سارے پراسس ہی جیر قانونی ہیں اسمبلی ہی مجاز نہیں ہیں جیلی امینیز ہیں سینٹ نامکمل ہیں اسمبلی نامکمل ہیں ان آلات میں ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تو لہٰذا اس ترمیم کو ہم لیگلی تو چیلنج کریں گے اگر یہاں پہ پارٹیسپیشن ہوتی تو رول آف لاؤ ایک پرنسپل آف لاؤ ہیں جس کو کہتے ہیں ویور یا اسٹاپل اس میں شرکت کر کے کہ آپ نے اسٹاپ با یور اون کنڈکٹ تو چیلنج دی وائریز آف اللہ اور ایک کنسٹیوشنل امینڈمنٹ ویڈ پارٹیمنٹ ہز میٹ سب خیبر پر صاحب کے کردار کے اوپر کافی سوال پرائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا لیکن سیاسی کنوٹی میں کو اڑا کر رکھ دیا تو باقی تمام پارٹی بھی ہی سوئی کی ہے کہ بریسٹر گوھر کے جو فیصلے ہیں وہ میچور نہیں ہیں یا پارٹی کی مبس کے مطابق نہیں ہیں یا اپنی مربعی ہیں سر میں نہیں نہیں بریسٹر گوھر بڑا ہی میچور آدمی ہے اور خان کے مخلص ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور بریسٹر گوھر جو ہیں وہ ہمیشہ پارٹی اور خان کے بلے میں سوچتا ہے اور اگر کوئی اختلاف کر رہے ہیں بریسٹر گوھر سے تو اس کی نیت میں مجھے شک ہوگا مطلب سیاسی کمیٹی کی نیت پر شک ہے آپ کو نہیں وہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہے نا پارٹی کے اجتماعی فیصلہ ہے میں سوکر صاحب نے فیصلہ کیا پولیٹیکل کمیٹی نے کلیکٹیو بیزنم کی تینت ایک دوسرا فیصلہ کیا تو وہ شک کو جواز نہیں دیتا ہے بلکہ جو خان نے کمیٹی بنائی ہے ایسے وائٹل فیصلہ جات کیلئے تو پھر ہمیں مہت ماننا ہی پڑتا ہے کے پی کے میں سر بلدی آتی انتخابات ازاد امیدوار جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کہا جارہ ناکام ہوئی ہے کیا کہیں گے کیا آپ اتجاجوں پر لگی ہوئے ہیں وہاں پر کام نہیں ہو رہا مجھے علم نہیں ہے لیکن قرق کا علم ہوا ہے کہ قرق یہی جیتی ہیں باقی اغلا کا مجھے علم نہیں ہے یہ کون جیتی ہے سر دو تین دن پاکستان تحریک انصاف کے برکر جو ہیں وہ ڈی چوک میں لڑتے رہے سب کی نظریں ایک کافلے پہ جی جس کو بیچ راستے میں علی امین گھڑا کو چھوڑ کے چلے گئے تو نیکس اتجاج کی اگر ذمہ داری علی امین گھڑا دیتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ برکر جائیں گے میرا خیال ہے اس کے لیے جس طرح میں نے کہا نا کہ برکر کو یقین دلانا ہوگا اور پوری کلیکٹیب لی تمام لیڈرشپ کو آگیا آنا ہوگا صرف علی امین خانی کیوں وروقت یہ فیستیت کا مظاہرہ کریں باقی سب لیڈرشپ کو آنا چاہیے فیصل ورڈا اور خواجہ صاحب لڑ پڑے ہیں دوسرے کے باپ کو لے کر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ان کے باپ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو فیصل ورڈا کہتے ہیں فیصل ورڈا کہتے ہیں اگر مجھے پوچھا تو میں بتا دوں گا خواجہ صاحب کا باپ کو نہ ہر بار یہ اپنا باپ بدلتا ہے میں افراد کی حد تک تو اختلاف رکھتا ہوں لیکن جو بزرگ ہیں نا اس کو پھر میں کوئی میرے باس نہیں لگا فارورڈ بلاک بنے جا رہا ہے فیصل ورڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کرے گی بڑی شخصیت پاکستان طریقہ انصاف فیصل ورڈا صاحب کا بس چلے نا تو پاکستان طریقہ انصاف جو ہیں منٹوں میں فتم ہو جائے فارورڈ بلاک بنا رہا ہے یا جو بھی بنا رہے ہیں اس کے کوئیش ہو سکتی خبر نہیں ہے مرنسا کے ایک لاس چیز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اور عمل ولی صاحب کا معاملہ کا اعتقل ہوں کوئی نہیں معاملہ ہے میرا میں تو یاد رکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا نشڑ ملنگانوں جس نے چڑھ آئے میں نے چھوڑا نہیں ہے خام خام ہے میرے خلاف گول پڑھا لی امین خان کے خلاف لگا رہتا ہے عمران خان کے خلاف لگا رہتا ہے عمران خان کے خلاف لگا رہتا ہے ایسے میں کسی بندے کو میں چھوڑتا نہیں ہوں جواب بھی دیتا ہوں تسلیم بھی کراتا ہوں اگر جوابی رد عمل آتا ہے تو پھر جواب الجواب بھی دیتا ہوں اور مطلب یہ ہے کہ تصحیق کی جاتا مروسہ بلا